موسیقی تو یہ میری جو ہے نا فرنڈ وہ علو والے نان بنا رہی ہے تو وہ کل کہہ رہی تھی کہ صبح ہم نانوانے نانوں کا ناشتہ کریں گے تو مجھے بڑی ہوشی ہوئی کہ چلے جی پاکستان کے کچھ تو ملا ہی در سے ویسے تو نورملی باہر سے یہ علو والے نان نہیں ملتے تو وہ گھر میں بنا رہی ہے مجھے نہیں بنانے آتے تو میں اس سے آج سیکھ رہی ہوں کیسے بناتے ہیں تو یہ پاس آپ کو نظر آئے گی ابھی چھوٹی سی نا تندوری سی پڑی ہوئی ہے تو اس میں یہ جو ہے نا بناتے ہیں نان یہ یہ دیکھیں یہ اب اس نے آن کر دیا تو یہ گرم ہوگا تو اس میں پھر وہ جو ہے نا رکھے گی نان کو بنانے کے لیے تو یہ ترکیوں سے ملتی ہے یہ والی جو ہے نا تندوری تو اب وہ بنا رہی ہے اور میں ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہوں تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ نا تم کرو یہ جناب جی یہ پہلا نان تو تیار ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ نان تیار ہو گیا سارے جب تیار ہو جائیں گے نا نان پھر ہم کریں گے تو سٹک تو ماشاءاللہ بڑا پیارا بنایا دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے اب کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایسا ہے ٹیسٹ بیٹی کو اب چل کے اٹھاتی ہوں وہ ابھی تک نہیں اٹھتی شوئی ہوئی ہے آئی میر اس کو اٹھاتی ہوں اٹھ جاؤ بیٹا ناشتہ تیار ہو گیا کھانا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے یہ اٹھنے کا نام نہیں رہی رہی میں سو گئی تھی رات کو یہ اپنی ٹانٹے کے ساتھ جو ہے نا دو بچے تک جاگتی رہی ہے اب اٹھنے کا نام نہیں دیکھ رہی یہ آپ ذرا چیک کریں کچھ سورت صبح ہے گارڈن ہے پیچھے اور یہ دوسرے نام کی تیاریوں نے شروع ہو گئی ہے تو جب تک یہ دوسرا نام جو ہے نمو تیار کر رہی ہے چلے آئے میں آپ کو نا ادھر منسٹر کے صبح صبح کر نظارہ کرواتی ہوں صبح صبح تو کوئی باہر نہیں ہوتا تو یہ آپ ذرا چیک کریں ادھر کے گوڈ مورننگ یہ دیکھیں ہزا کا موسم ہے تو سارے درختوں سے پتے نیچے گر رہے ہیں اب اب آستہ آستہ یہ جو درخت ہے نا یہ خالی ہو جائیں گے گنجے منجے ہو جائیں گے کیونکہ ہزا اور سردی آ رہی ہے تو اس وجہ سے تو یہ دیکھیں کتنا گند پڑا ہوا ہے مگر اس کے باوجود جو ہے نا خوبصورت لگ رہا ہے نا مجھے تو ایسا بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ نیچے نا کلر فول جو ہے نا پتے جب گرتے ہیں نا درختوں سے کسی کے اوپر ریڈ کلر کے ہو جاتے ہیں یہ جو پتے ہوتے ہیں کسی کے اوپر کسی درخت کے اوپر جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں ییلو کلر کے تو یہ دیکھیں نیچے گی رہے ہوئے کتے پیارے لگ رہے ہیں اور صبح صبح تو کوئی بندہ بھی نے نظر آ رہا ساڑھے نو کا ٹائم ہو گیا مگر ابھی تو کوئی بھی نہیں اٹھ کے باہر آیا نارمل یہ ہے کہ یہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں مگر باہر بہت کم نکلتے ہیں کیونکہ آج ویکنٹ ہے سنڈے ہے تو آج ان لوگوں نے گھر میں ہی رہنا ہے یہاں پھر زیادہ سے زیادہ یہ جو ہے نا اپنی کسی فیملی کی طرف چلے جاتے ہیں اپنی ماما کی طرف بہن بھائیوں کی طرف ملنے ویسے یہ زیادہ تنہ آوائیڈ کرتے ہیں سنڈے کو اپنے گھری رہنا پر سند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ایک گاڑی مجھے نظر آ گئی ہے کوئی کسی کے گھر بزوخ آیا یا پھر کوئی فروش ٹک لے کے اپنے نہیں آیا تو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے نا تو باہر جائیں گے تو میں آپ کو منسٹر کا تھوڑا سا تھوڑی سی سی سیل بھی کرواؤں گے تو اس کے بعد ہم نے جانا جناب گھر تو یہ پتہ نہیں رشتہ بھولا ہوا تھا تو ابھی جدر سے اس نے لیا ٹرن اور یہ اب پھر دوبارہ واپس جا آ رہا جسے لے دیکھتے ہیں اب دوسرا نان بنایا کہ اب بھی نہیں بنا آئے ہیں آپ کو میں نا لکھاتی ہوں میری فرینڈ بچاری صبح صبح اوٹھ کے تمہارے لئے ناشتہ بنا رہی ہے خود اس کو چوٹ لگی یہ آپ کو میں نے پتایا تھا اس کو میں پتہ لینے کے لئے آئیوں تو یہ دیکھیں مگر پھر بھی وہ ہمارے لئے یہ جوانا ناشتہ بنا رہی ہے میں اس کو کہہ بھی رہی ہوں کہ میں کر دیتی ہوں تو کہتی ہے نہیں آپ گیسٹ آئیوں یہ بڑی اچھی ہے میں یہ بہنی سمجھ لے میری یہ دیکھیں جی دوسرا نان بھی جو ہے نا آدھا تیار ہو گیا اور آدھا رہ گیا اس کا ناصل میں اپریشن ہو آ تھا پاؤں پہ چوٹا آگئی تھی تو وہ کافی مسئلہ بن گیا یہ آپ دیکھ پہ ہوں گے اس کو یہ سارا نا لگا ہوا ہے ہم نے سپیشل شوز لیا ہوا گھر میں پہننے کے لئے تو ایسے تو تین چار مہینے ہو گیا اپریشن گے مگر اب بھی یہ ٹھیک نہیں ہوئی پھوری طرح گھر میں ہی ہے پہلے ہوسپیٹل تھی تو اب گھر آ رہے گے میں اس لئے اس کا خطر لینے کے لئے یہ ہماری خطروں کے لئے تیاریاں کر رہی ہے نان بنا رہی ہے کل بھی بڑا مزا ہے اچھا اس نے آلو گوشت بنایا تھا تو آج یہ ناشتے کے لئے جو ہے نان بنا رہی ہے اب نان ٹیبل پہ ناشتہ لگ رہا ہے تیاری ہو رہی ہے ناشتے کی تو اب ہم جو ہے ناشتہ کرنے لگے ہیں ابھی تو تیاری ہو رہی ہے ابھی چائے بننی ہے اور ساتھ میں یوگر پہر اب وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی لگاتی ہوں ٹیبل پہ تو لے لے ہم تو پھر کرنے لگے ہیں ناشتہ ابھی تھوڑی در بعد آپ کو میں باہر بھی لے کر چلتی ہوں میں دیکھے کتے مزے کے نان لگ رہے ہیں کھاتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کیسے بنے ہیں یہ ہے کھانا کھا کے ہم فارغ ہوئے تو پھر باتوں میں ایسے لگے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا تو باہر جانے کا بھی ٹائم نہیں ملا تو اب کافی لیٹ ہو گیا تھا جب نے ضرور واپس جانا تھا گھر تو صبح میری بیٹی کا اینو کا سکول ہے اس وجہ سے ضروری جانا تھا تو پھر میں نے پیری شیری کی واپس جانے کی کو اب جناب ہم جا رہے ہیں گھر واپس موسیقی 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 کر رہی ہیں تو کل میں باہر نہیں جا سکی آپ کو مینسٹر کی سیل نہیں جاروا سکی مجھے کل کچھ اچھا نہیں لگا میں نے کہا میری فرینڈ کیا سوچے گی کہ وہ میرا میری حبر لینے کے لیے ہے یہ یہ درگوننے کے لیے ہے یہ تو نیکس ٹیم انشاءاللہ جب آؤں گی تو پھر بقیدہ ایک ویڈیو بناو گی مینسٹر کی جو حاصل جگہ ہے ادھر جا کے تو آپ کو دکھاؤں گی بقیدہ سیل کرواؤں گی تو ابھی میری بیٹی کا تو اب ہم جو اپنی ٹرینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک تو یہ جناب جی اب ہم جو انا گھر کی طرف رواننا ہو گئے ہیں بڑا مزا ہے اس سفر میں ہمیں لے جی اب ہم بہن سے گئے ہیں اپنی سٹی ہم گرجہ آ رہے ہیں یہ میری بیٹی کو دیکھ اوکے پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور بلوگ میں نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے مجھے ہمیں نیکسٹایم اوکے جی اللہ حافظ بائی بائی